نہ بجلی کا خرچہ نہ قرائے کی پریشانی نہ زیادہ جگہ کی ضرورت اور نہ زیادہ سرمایہ کا جھنجٹ سارے شکوے سارے بہانے ختم جو لوگ کہتے تھے کہ سرمایہ نہیں ہے کوئی کم سرمایہ والا بزنس ہوگا تو ہم کر سکتے ہیں تقریباً آج کے اس دور میں وسائل کا ہونا بہت معنی رکھتا ہے گھروں کے اخراجات کھانے پینے کے پورے نہیں ہوتے تو دوستو آپ لوگوں نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا ہم آپ کے لئے انتہائی کم سرمایہ سے گھر سے شروع ہونے والا بزنس آئیڈیا لے کر آئے ہیں یہ بزنس آپ صرف چالیس ہزار ساس او روپے میں شروع کر سکتے ہیں اور آپ لوگوں نے گھر میں رہ کر کینچی چپل بنانے کا کام کرنا ہے عام طور پر ہر انسان یہ کینچی چپل پہنتا ہے ایک شیٹ سے کم از کم چھبیس سے سائیس چپل کے جوڑے بنتے ہیں اور اگر سائیس چھوٹے بڑے کی بات کریں تو اس سے زیادہ بھی بنتے ہیں تو پھر سب سے پہلے آپ لوگوں کو مزید موٹیویٹ کرنے کے لئے منافع کی بات کرتے ہیں کہ اگر آپ صبح آٹھ بجے سے شام پانچ بجے تک مال تیار کرتے ہیں تو آپ ایک دن کا کم از کم بیس سے پچیس سو روپے کمائیں گے اور وہ بھی گھر بیٹھے اور تئیس سے چوپیس درجن مال تیار کریں گے ادھر آپ لوگوں کو ایک اور بات کلیر کر دیں یہ ایک بندے کا حساب ہے اگر ایک بندہ اتنا مال تیار کرتا ہے تو ویسے یہ کام اتنا مشکل بھی نہیں ہے انتہائی آسان کام ہے اور یہ کام گھر میں خواتین بھی بہ آسانی کر سکتی ہیں اب آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اس چالیس ہزار سات سو روپے میں آپ کو ملے گا کیا کیا ایک ڈائی کٹنگ مشین سنگل فریم والی ساتھ میں پانچ مختلف سائز میں ڈائیاں ایک گرائنڈر مشین اور ساتھ میں ایک سٹریپ فکسر مشین ڈائی ملے گی اس میں آپ لوگوں کو ڈبل فریم والی بھی مشین مل جائے گی جس کی قیمت 52,000 روپے ہے سب سے اہم اور خاص بات دوستو اس مشین کی یہ ہے کہ یہ مشین ویلڈنگ کر کے تیار نہیں کی گئی بلکہ الکیز اور نیٹ بولٹ سے فکس کی گئی ہے اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ جو لوگ ویلڈنگ کر کے مشین بناتے ہیں وہ جب آپ پریس کر کے ڈائی سے جوتا یہ چپل بناتے ہیں تو لوہا نرم ہو کر ٹیڑا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بعد میں کٹنگ صحیح سے نہیں ہو پاتی اور ناظرین اس جیسی اور بھی بہت سی پچیدہ خامیہ نکال کر یہ مشین تارہ مشینری والوں نے تیار کی ہے اور اس کی ورنٹی بھی آپ لوگوں کو لائف ٹائم دے رہے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کینجی چپل کو کسی برینڈ کے نام سے تیار کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کو کوئی بڑا برینڈ آرڈر دیتا ہے کہ ہمارے برینڈ کے نام سے ہمیں کینجی چپل تیار کر کے دیں تو آپ لوگوں کو الگ سے یہ سکرین پرنٹنگ والا سیٹ اپ دیا جائے گا باتا سرویس یا آپ اپنا الگ سے برینڈ بنا کر بھی مارکٹ میں ایزا برینڈ خود کو متعارف کروا سکتے ہیں اور اگر آپ زیادہ اچھی کوالٹی کا رام ٹریل استعمال کرتے ہیں تو آپ لوگوں کے آرڈر پورے ہونے کا نام نہیں لیں گے بات یہ ہوگی کہ آپ مال بنا بنا کر تھک جاؤگے مگر مال اور آرڈر پورا نہیں ہوگا اب بات کرتے ہیں رام ٹریل کی تو وہ بھی آپ کو یہ پروائیڈ کر کے دیں گے مطلب آپ لوگوں کو ان سے ہی مل جائے گا آپ کو جس کوالٹی کا چاہیے ہوگا اور ریٹس بھی جب آپ ان سے رابطہ کریں گے آپ کو بتا دیں گے اور یہ سارا سیٹ اپ کینچی چپل بنانے کا آپ گھر بیٹھے بھی منگوا سکتے ہیں سکرین پر ان کا نمبر شو ہو رہا ہے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ناظرین آپ بات کرتے ہیں مال سیل کرنے کی تو آپ نظر دھڑا کر دیکھ لیں ہر شہر میں بہت سی چھوٹے لیول پر بنی ہوئی دکانوں پر آپ سیل کر سکتے ہیں جن کی ڈیمانڈ لوکل لیول پر پوری ہی نہیں ہوتی امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو یہ گریلو لیول پر منفیکچرنگ سیٹ اپ بہت پسند آیا ہوگا سکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں باقی آپ کا جو کسی بھی قسم کا سوال ہوگا یا انفرمیشن چاہیے ہوگی وہ آپ لوگوں کو یہ بہتر سے گائیڈ کر دیں گے ملتے ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو اگلے بزنس آئیڈیا میں تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ